بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حد تک جا چکا ہے کیونکہ اندرونہ خانہ جو بات چل رہی ہے اس کو اگر کھول کے دکھا جائے تو اس کے اندر صرف ایران نشانے پر نہیں نظر آتا اس کے اندر سی پیک بھی نشانے پر نظر آتا ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر نیوکلئر پرگرام جو ہے وہ بھی نشانے پر نظر آتا ہے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر کشیدگی متوقع جنگ کی طرف بڑھتی ہے اللہ نہ کریں تو اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے آج کے پرگرام میں ہم اس پر بات کرنے جائیں گے ڈانلڈ ٹرم کے بیانات اور اس کے بعد جس طرح جوابات مل رہے ہیں ایران کی جانب سے پاکستان کا ایک کردار جو ہمیشہ سے رہا بیانات کی حد تک تھا OIC کا ایک ہنگامی اجلاس بڑا معنی خیز ہے جو سعودیہ نے طلب کیا ہے جس میں پہلے جو سفرہ کانفرنس تھی حاصل پر اگر ہم بات کرتے ہیں جو وزیر خارجہ کے لیول پر وزیرہ کانفرنس وہ ہی اس کے بعد اب ہیڈز کے لیول پر جو ہونی ہے یعنی کہ سربراہنے مملکت جو ہوں گے وہ اس میں بات کریں گے کیا موجودہ حالات صرف تیل کے قیمتوں کو بڑھانے کے لیے کیے جانے ہیں بہت سارے سوالات ہو بڑھ رہے ہیں I don't believe it لیکن حقائق ایسے ہی ہیں انہی حوالوں سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے مہمان شرکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یعاصر مسعود صاحب سینئر تجزیہ کر رہے ہیں بین لقوام عمور کے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبداللہ گل صاحب دریکٹر جنرل مسعود ریسرچ سینٹر اور سینئر تجزیہ کر رہے ہیں آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں یعاصر کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ کشیدگی جو ہے بڑھتی جاری ہے اور اب تو بڑی سیریس لیول پہ ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے نیوی فرگیٹس میزائل بورٹس آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد ابراہم لنکن پھر اس کے بعد بومبرز ان کو لگا دیا گیا ایران نے بھی آگے سے میزائل سسٹم اپنیکٹویٹ کیا ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ متوقع طور پہ کوئی جنگ کی طرف کچھ حالات بڑھتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشیدگی جس نہج پہ پہنچی ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں دیکھنا ہے تو یہ ہے کہ دیکھیں جب سے اگر ہم امریکہ کی فوران پالیسی کی بات کریں تو ہمیشہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں کہ یہ زیرو سم ٹیکٹکس ہیں یا ون اور لوز جو گیم ہے یا اس کی جو ٹیکٹکس ہیں اسی کو ہمیشہ فالو کیا ہے بلکہ میکیویلین جو کانسپٹ ہے اس کو برپور طریقے سے انہوں نے پریکٹس کیا ایڈاپٹ کیا اور اس طریقے سے کانفرکٹس کو جنم دیا چاہے ہم اراک وار کی بات کریں چاہے ہم افغانستان کی بات کریں اس میں دیکھیں کہ سترہ سال سے امریکہ وہاں پہ ہے کیا ایچیف کیا امریکہ نے جوٹ پر مبنی تمام مکہیک سامنے جو نظر آتے ہیں ایون نائن الیون کی جو ریپورٹس آ رہی وہ بھی آپ دیکھیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایران کی طرف اس طرح کی پیش قدمی اچانک سے کیوں ہو رہی ہے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب سے رینز آف پاور امریکہ کے پاس آئیں جب کولنائزیشن کا اینڈ ہوا اور امریکہ کے ہاتھ لگیں تو اس پورے عرب ریجن کو انہوں نے سٹریٹیجیکلی ڈیوائٹ کیا اور یہ وہاں سے یہ سارا کونسپ چلا رہا ہے اور اس طرح ڈیوائٹ کیا کہ اس کو ایک بائفرکیشن کی گئی اور اس کو نام دیا گیا عرب سٹریٹ ورسز عرب ایلیٹ کا عرب سٹریٹ وہ تھے کہ عام لوگوں کو ایک لائف سٹائل پروائیڈ کرنا ہے جس سے وہ خوش خوشحال رہے ہیں لیکن ان کا سٹیٹ کی پالیسی سے کوئی لینا دینا نہ ہو اور عرب ایلیٹ وہ تھے جنہوں نے اپنے ہی ماسترز کو جو ہے وہ سرف کرنا ہے انفورچنیٹلی وہ پالیسیز کو عرب ایلیٹز کو فالو کرتے ہوئے یعنی امریکہ کی جو ایمہ پہ کام کرتے ہوئے آج صورتحال یہاں تک آگئی ہے کہ کلیرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلوکس جو ہے وہ ایمہ جو گئے ہیں عرب ریجن کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بلوکس کی وجہ سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری مسلم امہ کے اندر یونیٹی نہیں ہے اور آج جو ہے وہ ایران اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ امریکہ وہاں سے آکے اس پہ اٹیک کر رہا ہے ساتھ ساتھ یہ جو عرب ایلیٹ اور عرب سٹریٹ کے حوالے سے جو اسرائیل کی پالیسیز ہوئی اس کی وجہ سے ایک اگریشن جو ہے ایک اگریسیف پالیسیز عام لوگوں کی وہ اس کے ساتھ اس نے جنم دیا سمجھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو ایران میں اس وقت ہو رہا ہے ہمارے پاس کیا آکشنز ہیں یا اس ریجن کے اوپر اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں دیکھیں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ اس لیے ایران کو کیا جا رہا ہے کہ چائنا کی جو پراغرس ہے اس کو ایمپیٹ کیا جائے کیونکہ اس کے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ سی پیک کی طرف بھی ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کی طرف بھی ہیں چاہے ہم اس کو لنک کریں جو ٹریڈ اور ٹیرے فور اور جو انہوں نے انیشیٹ کی ہوئی ہے اور ایک اور انگل اگر ہم دیکھتے ہیں جو نیزائل پروگرام پاکستان کا جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو نیکلئر پروگرام ہے وہ سیفٹی میں نہیں ہے سیف اینڈز میں نہیں ہے اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک وہ بھی چیز نظر آتی ہے انڈریسٹ کریٹ کرنا ہے اس ریجن کے اندر تاکہ ایکنومک ایکسنچویشن کو روکا جاتا ہے عبداللہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو خاص طور پر میں نے تو کہا کہ ایران بہانہ اور نشانہ پاکستان سی پیک جو مہارا نیکلئر پروگرام ہے آپ اس کو اس تھیوری کو دیکھتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آسن ساتھ لیکن انحالات جو ہیں وہ کافی خراب بھی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری کیچز بھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے آپ کو اس میں لوپولز نظر آتے ہیں اس سارے معاملے میں ایک اسرائیل بھی ہے جو پچھلے کافی عرصے سے خاموش ہو کے اسرائیل ہی ہے بلکہ کہا جائے خاموش بیٹھا ہے تماشائی بن کے اور آپس میں مسلم امہ کو لڑتا بھڑتا دیکھ رہا ہے اور بغلے میں جا رہا ہے اس کو تھارڈ میسائلز بھی آتے ہیں اور رات و رات آ جاتے ہیں اس کے بعد اچانک جو ہے وہ پھر گلف کے اندر بحری بیڑے آ جاتے ہیں تھریٹس دی جاتی ہیں اس سے پہلے اوبامہ جو ہے وہ اگری کر جاتے ہیں ایران کو کنسیشنز دینے پہ بعد میں ٹرامپ آ کے جو ہے وہ ساتھ تمام کنسیشنز جو ہے وہ لے لیتے ہیں پھر عرب دنیا میں بہت پذرائی ملتی ہے اچانک 350 بلین ڈالر پلس کا اصلہ جو ہے وہ سعودی عرب ان سے لیتا ہے ٹرامپ جو ہے ایک ہی وقت میں مسلمان دنیا کے دل میں جو ہے وہ آتا ہے اور وہیں سے پھر یہودیوں کی دنیا میں جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے اسی دورے کے اندر اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ اتنی بڑی ان کو دیفنس ڈیل ملی تو ٹرامپ نے وہاں میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کہ تین دفعہ تھینک یو کہا تھینک یو تھینک یو انڈ تھینک یو یہ اس نے بولا یہ الفاظ ہیں تو وہ کیا تھینک یو تھے جیاریٹ کشنیر جو ان کے داماد ہیں ٹرامپ کے ان کا ایک کیا تعلق ہے اس ٹائم پہ عرب دنیا کے ساتھ یہ ہم ساری چیز جانتے ہیں بہرحال پھر اس کے بعد بڑے سخت قسم کے بیانات جو ہے وہ آنا کہ دو ہفتے بھی جو ہے وہ کنگڈم نہیں چل سکتی خدا نہ خواہتا اگر جو ہے وہ امریکہ کی سپورٹ نہ ہو لیکن جس طرح سے اس کے اوپر رییکشن آنا چاہیے تھا کنگڈم کا اس طرح سے رییکشن جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا لیکن بہرحال اس کے اندر کیا حقائق ہیں لیکن میں یہ کہوں گا جس تھیری کی آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ نشانہ ہے لیکن ٹھکانہ کیا ہے ٹھکانہ جو ہے اس کے اندر یقینا یہ جنگ تو بہانہ ہے لیکن اس میں ٹھکانہ سعودی عرب ہے سعودی عرب اس ٹائم پہ ساری سیچویشن میں موسٹ ولنربل ہے کیونکہ عرب دنیا کے اندر ظاہر ہے چھے ہزار فوجیوں سے اور ان چند جہازوں سے پچاس ساٹھ جیٹ جہازوں سے وہ یہ کوئی جنگ جیت تو نہیں سکتے کیونکہ ان کو سیریہ وار کے اندر بڑی مار پڑی ہے اگر افغانستان میں امریکہ کو یہاں مار پڑی ہے طالبان کے ہاتھوں تو وہاں ان کو سیریہ میں بھی بہت مار پڑی ہے اور وہاں بقاعدہ ایران کی ڈیریکلی انوالمنٹ تھی جس کا اکنالیج کیا ایران نے کھلے آم اکنالیج کیا تو پھر کیا ہوا دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ ترکی جو ہے وہ بھی ایک سب سے بڑی میلٹری ایکسرسائز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے اور پھر افغانستان کے اندر بوریا بسترہ گول ہو رہا ہے اسرائیل اور انڈیا نہیں چاہتے کہ کسی صورت افغانستان کے اس معاملے سے پہلے کہیں انخلاح ہو جائے امریکی فوج کا کیونکہ پھر تو ڈائریکٹ وہ نشانے پہ آ جائیں گے دونوں ولنربل ہو جائیں گے اس لیے وہ امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے شیلڈ کے لیے سعودی عرب کے لیے یہ پرابلم ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ سعودی عرب نے ان کو جگہ دے دی اپنے اندر بیسز بنانے کی یا کوئی ایسے شیلٹر کے لیے تو میں سمجھتا ہوں عوام الناس میں وہاں رد عمل آئے گا ایک تو پہلی سعودی سوسائیٹی جو ہے وہ کافی عرصے سے نرویٹی جو ہے سوسائیٹی کی طور پر پہچانے جاتی ہے اب اس کو شہزادہ محمد بن سلوان صاحب نے کھولنے کی کوشش کی ہے لیکن راتوں رات جب کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوسائیٹیاں دگمگا جاتی ہے اس میں ریاکشن سٹراؤں ہو جاتا ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو ابھی وہاں حملہ ہوا اس کی پیچھے بھی تحقیقات بہت لازم ہیں کیونکہ اگر ایک طرف سعودی عرب کے پاس state of the art جو ہے ریڈار سسٹمز اور ایکوپمنٹ موجود ہیں ایسے صورت میں ڈرون کا بقاعدہ یمبو کے اندر آکے اٹیک کر دینا اور انڈیٹیکٹڈ جو ہے وہ رہنا یہ کافی سارے سوالیاں نشان اٹھاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ جو کسی کبھی دوست نہیں ہے یہ بات تو حقیقت ہے نا اور امریکہ یاد رکھیں صرف دوستوں پہ حملہ کرتا ہے دشمنوں پہ کبھی حملہ نہیں کیا اس نے سومالیاں میں بھاگا وہ ہیٹی میں بھاگا وہ افغانستان میں بھاگنے کوئی ہے جو آئیٹ آنکرز کے اوپر جو شپس ویسلز کے اوپر جی آ گیا وہ بھی بہت سسپیشیس ہے بہت سسپیشیس ہے اور پھر ایک اور ایک اور جو ایسپیکٹ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یو اے ای ایک بہت زبردست کوئیلیشن پارٹنر ہے امریکہ کا اگر ایسی صورت کے اندر یو اے ای جو ہمارے ساتھ بھی پاکستان کی قربت ہے سی پیک کے اندر بھی ایک کردار آنے والا ہے ایسی صورت میں اگر وہاں انسٹیبلیٹی ہوئی تو یو اے ای تو برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کے علاوہ اور پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ گلف کے اندر بھی اور پھر کیا یو اے ای جو کہ بہت امریکہ کے ساتھ کلوز ہے کئی معاملات پر کیا یو اے ای اجازت دے دے گا امریکہ کو اس کے اندر بینجر دنگ کی ہم بریک کے بعد اس کو مزید بات کریں گے اور اس کا ایک اور پہلو جس کے پر میں نے بات کی تھی کہ اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا جس کا ذکر ہوا اسرائیل کے حوالے سے بات کی جاری ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر ایک بھاری زمداری ستنائد ہوگی کہ اس پر ڈبل پریشر ہے کہ دونوں کمیونٹیز یہاں پہ موجود ہیں دونوں طرف جھکاؤ بھی ہے دونوں طرف لوگوں کا لگاؤ بھی ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کی قیادت اس وقت وائی سی کے اجلاس کے لیے شرکت کے لیے سعودیہ میں موجود ہے یہ اجلاس کس لیے کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا ایک ریزولوشن پاس کروایا جا سکے لیکن کیا گف کے اندر جو ڈیوائیڈ اس وقت آ چکی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس پہ عمل درامت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہم نے تی بریک اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی 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 یہ جو اجلاس ہوا ہے اسی کا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقاسب تو براہ راستہ اگر دیکھا جائے ایران کے حوالے سے ہی ہیں لیکن جو ڈیوائیڈ اس وقت ہمیں گلف میں بھی نظر آ رہی ہے قطر کا جو قبلہ ہے وہ کسی اور طرف ہے اور جس طرح یوائیڈ سعودیہ اور چند جو وہاں کے سٹیٹس ہیں اور مبالک ہیں وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیک آور کر لیں اوائیسی کو اور پاکستان کے لیے بھی میرے خیال سے لاسٹ ٹائم جس طرح سسمہ شراج کو بلا لیا گیا تھا پاکستان کو بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا رول کیا ہے دیکھیں جو ورسٹ بات یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ آئیڈیولوجیکل فالٹ لائنز ہیں پورے عرب ریجن کے اندر بلکہ پورے مسلم امہ کے اندر مسلم امہ کے اندر اور انہی کو زیادہ ویسٹرن پاورز نہیں چاہے ہم امریکہ سے بات کریں ان کو ایکسپلوائٹ کیا اور اس میں مزید گلف پریئیٹ کیا جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے بڑا فالٹ تو ہمارے اندر اپنا ہے کیونکہ ہم ایک پیچ پہ تو پہلے آتے نہیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایران کون ہے ہمارا مسلم ملک ہے ہمارا برادر ہے ہمارا ہمساہ ہے سعودیہ جو ہے وہ ہمارا مرکز ہے ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور سب سے بڑے کے مسلمان ملک ہے ہمارا اگر اس طرح کے ڈیوائیڈ ہوگا اور اس کے لیے جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ بلوکس جس طرح امرج ہو رہے ہیں یہ بڑے خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں اس پورے ریجن کے لیے اب دیکھیں نا کہ جب سے مودی کی پاور دوبارہ دوبارہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بتا ہے تو اب اپنی جو پیوٹ ایزیا کی پولیسی ہے اس طرح جس طرح جس طریقے سے ان کے ڈیفینس ٹائز امریکہ کے ساتھ مزید بڑھ رہے ہیں اس پر سراج کا بیان میں سن رہا تھا پر پرانا بیان تھا خاص طور پر جب وہ آئی سی کہ اس کے جلاس کے اندر ابزرور کے حصیت سے شامل ہونے کے بعد وہ فتح بنا رہتا ہے علاقے کشمیر ریزولوشن انہی کے ہوتے پر پاس ہوئی ادھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گلف میں یا عرب سٹیٹس میں پاکستان سے زیادہ اس وقت ہمارا انگرنس ہے جی بالکل ہے جس طرح اپرینٹلی اگر آپ دیکھیں ان کو دیا گیا ہے اور وہ اس کو بقاعدہ اون کر رہے ہیں اور برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ مسلم دنیا جو ہے وہ آئی سی ان کو وہ رول جو ہے وہ پروائیٹ کر رہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بڑے پسٹن مارکس ہیں ہمیں ایس ای مسلم سٹیٹ اگر وہ اس میں لیوریج نہیں ملتا یا اس طرح کی جو ریسپیکٹ ہمیں نہیں مل رہی ایس ای فاؤنڈر میمبر ہمیں نہیں مل رہا سوشمہ ذرات کی ففٹی سکس سٹیٹس نے کہا کہ پاکستان نہیں آتا نہ آئے ہمارے ساتھ انڈیا کے تعلقات دیکھیں ہمیں آلٹرنیٹیوز پر اپنا کام کرنا چاہیے ہمیں ان کے اوپر پوری طرح ریلائے نہیں کرنا چاہیے اویسی کا اس وقت کا اجلاس آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لئے مشکلات بڑھ رہی ہیں ادھر سے آپ خطرہ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے ادھر سے آپ کو دو ملکوں کے درمیان دونوں آپ کے دوست ممالکے ایک پڑوسری ہے آپ کا آپ کیا کریں میرے خیالے کیچ ٹویٹی ٹو سیچویشن تو ہے لیکن دیکھیں نا سینیٹی شوٹ پریویٹ پاکستان کو اس وقت دیفنیٹلی یہ ستانس لینا چاہیے کیونکہ اگر یہ اس طرح کا ایگریشن ایران کے خلاف ہوتا ہے تو ایران ہمارا نیچرل نیبر ہے اس کے بعد ہمیں نہ صرف اس ریجن کے اوپر اور سب سے زیادہ امپلیکیشن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آئیں گی دیفنیٹلی میرا خیال ہے ہمیں وہ لائن ٹوک کرنی چاہیے جس میں ہمارا بھی بھلا ہے ایران کا بھی بھلا اور اس پورے ریجن کو ہم سیکیور کر سکیں تاکہ مزید انڈریسٹ کریئٹ نہ ہو اور پلس یہ ہے کہ جو ایران اور انڈیا اور اسرائیل جو چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ اس پورے خطے کو دوبارہ سے وہ لپیٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں اس سے بچا سکے پاکستان ایران کا دوست انڈیا انڈیا کا دوست اسرائیل ایران کا دشمن اسرائیل اور اسرائیل کا جو بغل بچہ اگر امریکہ کو کہا جائے تو وہ یہ ایک ایسا ٹرائکہ ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایک فساد بھی کریئٹ کیا ہوئے اور ایک گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ والی بات سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اب اس وقت انڈیا کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا اور ایران ہمیشہ سے انڈیا کی طرف جھکاو رکھتا رہا ہے پاکستان کے خلاف لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران ہمیشہ جھکاو رکھتا رہا ہے میرا نہیں شیال ایران تو آپ کو سب سے پہلے تسلیم بھی کیا اس کے بعد آپ کے ایسیٹس کو بھی کیا وہ سارے اپنی جگہ پیشلے پندرہ بیس سال سے جو کچھ ہوئے لیکن آپ کے ساتھ تجارت بھی بڑی تھی جب انہوں نے امریکہ نے ان کو پابندیاں کے ساتھ لگا دیا دیوار کے ساتھ تو اس ٹائم پہ انڈیا ان کا تیل خریدتا رہا آپ کو منہ تو نہیں کیا تھا کسی نے لیکن آپ امریکہ کی گود میں اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی گیس پائپ لائن ہے آپ کی گیس پائپ لائن آج وہاں بچھی بھی ہے آپ اس کو آگے چلائی نہیں رہے آپ روزانہ میرے خان میں ایک کروڑ ڈالر ہے غالباً جتنا ہم اس کے وہ پینلٹی جو پے کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے گیس ملک میں سستی ہو جائے گی آج یہاں روزانہ گیس کی گرمیوں میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ پینتالیس فیصد گیس کی پرائیسز بڑھا دی گئی ہیں یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے لیکن آپ ایران سے کیس لینے کے لیے تیار ہیں میں یہ بہرحال میں آمٹ این ایڈوکیٹ آف اینیون مجھے تو مسلم امہ کی فکر ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو فینانشل ایکشن ٹاسک فورس اور جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے باندھ بون کے پھینک دیا گیا ہے فینانشل آرم ٹویسٹنگ آپ کی اتنی کی جائے گی کہ ایونچولی وہ آپ کے ڈی نیوکلیزیشن کی طرف جو ہے وہ آپ کا ڈیمانڈ کر دیں گے کہ ایک کنٹری جس کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی تو ہے ہی نہیں دوسری طرف جو ہے وہ معاشی سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں لوگ انویسٹ کریں گے آپ کے ملک میں چھے روپیہ جہاں ایک رات کے اندر پیسہ ڈیویلیو ہوتا ہے اور آگے بھی گرنے کی امید ہو تو آپ مجھے سمجھائیں کون سی دنیا میں آدمی آپ کے انویسٹ کریں گے سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے فیفٹی ون پرسنٹ فورن انویسٹر نکل گیا ہے پاکستان سے سٹیٹمنٹ کی ابھی یہ چند دن پہلے کی ریپورٹ آئی دی ہے تو آسین صاحب آپ کی آم ٹویسٹنگ کر کے کیونکہ چائنہ جسنا انہوں نے یاسٹ صاحب نے کہا چائنہ کا ایک کردار بن رہا ہے او بھر رہا ہے سارے کے اندر اب چائنہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ گوادر میں کوئی اور لوگوں کا انٹریسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے انہوں نے بڑائیس میں انویسٹمنٹ بھی کی اور ایسے وقت میں کی جب کوئی ہمارے ساتھ انویسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اب چائنہ کو آپ نے دیکھا ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی آئے اور تین روزہ دورے پہ آئے یہ بہت غیر معمولی دورہ ہے ایک ایسے وقت میں جب حالات آپ کے معاشی بھی اور پولیٹیکل بھی بڑے دگرگوں ہیں اس کے باوجود وہ آئے تو کیا مقصد تھا آنے کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اب دوسری طرف انڈیا کے اندر ایک لینڈ سلائٹ وکٹری ہو جانا ہے نرندر موڈی کی اور آپ کے مہنگائی کا طوفان کھڑا ہے دیگر مسائل ہیں پاکستان کے اندر یہ سارے لیڈ کریں گے کہ پاکستان کے اندر مزید دی سٹیبلائزیشن کے پروسس کو بڑھایا جائے اور وہ اس لیے تاکہ چائنہ کو جو ایکسس پاکستان کے ذریعے سی پیک جو کہ فلیکشپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کا ابھی جو سری لنکا میں دھماکا ہوا وہ کس نے کروایا تھا کولمبو میں تو پھر کس کی ایما پہ کروایا تھا سی پیک کی سزا ملی ہے ان کو بیلٹ اینڈ روڈ کی سزا ملی ہے کیونکہ وہاں سب سے بڑا پورٹ ہے جہ انہوں نے کرزہ لیا تھا کرزہ واپس نہ کر سکے نتیجہ یہ ہوا کہ چائنہ نے وہ پورٹ لے لیا پورٹ لیا تجارتی منڈی بڑھنی تھی اور اس انڈین اوشن میں ان کی اجارہ داری بن جانی تھی یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں تھی اس سے پہلے کیا میانہ مار میں نہیں ہوا کیا میانہ مار میں وہ سٹریٹ آف جو کیا ہے ملاکہ اس کے اندر کیا کام کیا تھا کیوں ہوا تھا یہ کام تو یہ شاری چیز جو ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرف لے کے جاری ہے لیکن اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کو ایک بڑا بیلنس قائم کرنا پڑے گا پاکستان کو ایک نیوکلیر یہ آپ نہیں سمجھ رہے آسان صاحب نہیں میں ایک فوجی کر بیٹا ہوں مجھے اس چیز کا انتاظہ ہے آپ کا بہترین دیفنس تب ہوتا ہے جب آپ افینسیو پوزیشن کے اوپر آتے ہیں جب آپ دیفنسیو ہو کے کمرہ بند کر کے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب تاریخ کے اندر قلعہ بند فوجیں لڑی ہیں تو انہوں نے عموماً نقصان اٹھایا ہے جب وہ انہوں نے آگے کھولے ہیں نکلے ہیں تو انہوں نے فتوحات کی ہیں جب پاکستان کی پولیسی افینسیو تھی تو پاکستان سے لوگ ڈرتے تھے آج پاکستان کی پولیسی دیفنسیو ہے ہم رییکشن بیس پولیسی کے اوپر چل رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ تمام جو راستے جنگ کے ہیں جو انسٹیبیلیٹی کے ہیں جو دہشتگردی کے ہیں ان کے راستے اسلام آباد میں آکے کھول رہے ہیں پاکستان کو پہلے ہی نیوٹرلائز کیا گیا ہے آپ کا کیکڑا جو پروجیکٹ تھا وہ کیوں کیا گیا دنیا میں اتنی ترقی ہو چکی ہے ایکوپمنٹ اتنا تیز ہے انہوں نے بغیر کچھ چیز کی جہاں 5% 7% کی چانسز ہوتے ہیں یہاں تو 22% چانس تھا اور اس کے اندر پھر ہٹ کر کے اچانک اور اگر وہ پروجیکٹ میں کچھ نہیں نکلا تو مجھے یہ بتائیں سیکیورٹی فورسز آج تک اس کو پہرے میں ہی لے کے کیوں کھڑی ہیں جواب دینا اس چیز کا اگر اس میں ہے ہی کچھ نہیں ادھر سونا ہی نہیں ہے تو میں سیکیورٹی کیوں لگاؤں ایسے ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے تو پھر کیا وجوہات ہیں سمجھیں اس چیز کو اس میں پیٹرو ڈالرز انوالڈ ہیں تیل کا میں نے وہی کہا نا بینیفٹ کس کو ہوگا قیمتیں بڑھنے کا آپ کو پہلے ہی پاکستان پاکستان کے ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے سیچویشن ایسی کریئٹ کر دی کہ پاکستان اس گلف وار خدا نہ خواستہ جو متوقع ہے اس میں کوئی حصہ اپنا کردار ہی نہ ادا کر سکے اور اگر نیوٹرل رہے تو مر جائیں گے یہ یاد رہی یہ دیکھیں نا تیل کی قیمتوں کا فائدہ کہ پچھلے دنوں جو نقصان ہوا سعودیہ کو امداد لینے تک پہ نوبت آگئی تھی وہ تیل کی قیمتوں کا جو بڑھتا جو کیا جائے گا جو جنگ کے ذریعے ہوگا اس سے وہ نقصان بھی پورا کیا جائے گا اور امریکہ کو بھی اپنا شیئر ملتا جائے گا بالکل ہے یہ دیکھیں انٹرنیشنل کانسپریس کہ ایران کا تیل تو بند ہو جائے گا پھر تو اولیبل صرف سعودیہ کا رہے گا میں آپ یہ بتاؤں کہ یہ بھی کچھ انیلسٹس کو جب میں نے اس معاملے میں پڑھا کہ اگین جو ہے جو ایران کی اگینسٹ بھی جو اگریشن ہو رہا ہے اس کے بیہائنڈ ایک تھیری یہ بھی ہے کہ جو ایران کا آئل ہے اس وقت اس میں کم سے کم خرچہ آئے گا جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں آئل نکالنے میں اور اس وقت جو ہے وہ زیادہ اس کی جو ہے وہ زیادہ آویریبل ہے یہ انٹرنیشنل کانسپریسیز کو تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے میں عبداللہ صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے ان فورسز کو جو کہ پاکستان کے جو ہے یہ سارا ایک جال بون رہی ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو ہم فائننشل ہوت وارٹرز میں ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ہر طرف سے آپ کو ہٹ کیا جا رہا ہے جو آپ انڈو اسرائیل نیکسس دیکھ رہے ہیں پھر امریکہ جس طریقے سے انڈو امریکہ میں وہی کر رہا انڈو ایو ایس جس طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈبل گیمز کر رہا ہے چاہے وہ افغانستان کے معاملے میں ایک طرف آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیس کے لیے وہاں پہ پیس پروسس کے لیے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری طرف جو ہے آپ کمپلیٹلی آپ کی بیک سٹائپنگ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں ہم بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں پیچیدہ مسائل ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ جو فائننشل جو ہم ہاتھ وارٹرز میں ہیں یا مشکل حالات میں ہیں اس وقت اگر سٹریٹیجیکلی اور پولیٹیکلی آپ کو کمزور کیا گیا تو یہ وہ موڈل پاکستان کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے جہاں پاکستان کے پاس آپشنز نہ رہے ہیں یا پھر دین نیوکلیرائز کرے اور ڈس انٹیگریشن کی طرف خدا نہ ہاستا جائے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ابھی حالیہ پاکستان فوج کے اندر سکو رہے تھے اگر وہ امریکہ کو بیچ رہے تھے تو امریکہ آپ کا دوست ہے یا دشمن بات قتم بات قتم ہو جاتی اگر آپ نے حسی کے اوپر آپ نے ان کی دوستی بھی نبانی ہے ریمن ڈیویس بھی یہاں آئے قتل و غارت بھی کرے اور آپ نے امریکہ کے ساتھ یارانہ بھی رکھنا ہے پھر ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا دوست کے روپ میں دشمن جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا خطرناک ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں چاہے وہ ہائبریٹ بار ہے چاہے وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ جو کہ اندیکھا دشمن ہے لیکن یہ دیکھا بھالا سامنے موجود دوست نمہ دشمن ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے یاثر آپ کا بہت بہت شکریہ عبداللہ آپ کا بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا اجازت لانے کے بعد موسیقی